محمد 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 ایک اور پڑھنے باوازے بلند محمد 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 عزدالہ نے امام مظلوم موسینہ نے اسلام کی رزوی کالیج باندھرا بومبے کی یہ پانچمیں تخریف موسینہ نے اسلام کے اوپر پانچ دن سے جن باتوں کی آپ کی طرف گزارش کی جا رہی تھی کہ ہم 21 سنچری میں جس دور میں آج ہم زندگی گزار رہے اس میں ان موسینوں کو کیسے یاد کریں ان کے احسان کو کیسے یاد کریں کہ جن کی وجہ سے ظاہری طور پر شیعت بچی جیسا پہلی مجلس سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا سید و سردار ہمارا موسین ہمارا ولی اثر موجود ہیں لیکن ظاہری طور پر کچھ ایسی ہسدیاں ایسی پرسنالٹیز تھی کہ جنہوں نے لگ بگ ہزار سے گیارہ سو برس سے شیعت کی حفاظت کی جس کا نتیجہ جس کا ریزلٹ آج آپ کے سامنے ہے کہ ریزوی کالیج میں بیٹھ کر آرام کے ساتھ فورٹین ٹوینٹی سکس ہجری کا محرم ہم اتنے سکون کے ساتھ منا رہے ہیں صرف اس لیے منا رہے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جو ہر سنچری میں آگے بڑے ہر صدی میں آگے بڑے اور انہوں نے دین کی ریسپونسیبیلیٹی کو سمجھا ہماری طرح اگنورنٹ نہیں تھے ہماری طرح غفلت میں نہیں تھے جیسے آج ہم غفلت میں ہیں وہ لوگ ہماری طرح زندگی گزار سکتے تھے کل جیسے میں نے ایک جملہ کہا تھا اس سے آج کی ٹاپک کو آج کی مجلس کو میں ملا رہا ہوں کہ جب حارم رشید کا زمانہ تھا تو لاکھوں شیعہ لاکھوں محبان آل محمد لاکھوں اولاد فاطمہ زندانوں میں خید میں جیلز میں کئی سال پڑے رہے لیکن وہ لوگ سب جو ہنڈر تھاؤزن ہنڈر تھاؤزن کے لگ بگ تھے عورتیں اور مرد یہ سب عورتیں اور یہ سب مرد جیل میں جانے سے اپنے آپ کو بچا سکتے تھے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے تھے جیل میں جانے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی اگر وہ لوگ ایک جملہ کہہ دیتے حارون کو کہ حارون میویل ایکسپٹی ہو حارون ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں تو ہمیں چھوڑ دے تو حارون چھوڑتا نہیں بلکہ انعامات دیتا پیسے دیتا اور کہتا کہ جاؤ میرا خصیدہ کہو اور وہ لوگ کہہ سکتے تھے لیکن ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی ان لوگوں نے یہ سونچا کہ ہم کو روز محشر فاطمہ کو رسول کو علی کو صورت بتانا ہے ان کے سامنے کربلا کا پورا واقعہ تھا انہوں نے یہی کہا کہ نہیں ہم لوٹ جائیں گے ہم اپنے بچوں کو زباہ کروا دیں گے ہم اپنے سحاک کو اجڑوا دیں گے ہم بیوہ ہو جائیں گے ویڈو ہو جائیں گے لیکن ہم حسین کے ذکر کو باقی رکھیں گے کہ جن کا نتیجہ آج آپ کے سامنے پوری شیعت ہے ورنہ آپ دیکھیں کہ کیا دور تھا چھٹے امام کا دور ہے میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں میرے بچوں کو میرے بھائیوں کو کہ چھٹے امام کا دور امام مدینہ منورہ میں راوی کہتا ہے اس روایت کو این الحیات میں علامہ مجلسی نے لکھا وہ کہتے ہیں کہ راوی کہتا ہے ایک دن وہ جو وہاں کا کوتوال تھا کمیشنر آف تا پولیس تھا مامو منصورت و آنخی کے پیریٹ میں کمیشنر آف پولیس جو تھا اس کے گھر رمضان میں گیا جب رمضان میں گیا دوبھر کا وقت آفٹر نون کا ٹائم ہے یہ کہتا ہے کہ میں جب گیا تو اس نے اندر بلوایا مجھے اور جب میں اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے دستخان بچھا ہوا ہے اس نے کہا کہ خیر تو ہے طبیعت صحیح نہیں ہے گیا تو کہا کیوں تو کہا آج رمضان رمضان ہے اور تم کھانا کھا لے ہو اس وقت پہ تو کہا میرے روزیں کیا میری نمازیں کیا میں روزیں رکھ کے کیا فائدہ مجھے مجھے نمازیں پڑھ کے کیا فائدہ تو اس نے کہا کہ کیوں اتنی ناومیدی کیسے اس لئے کہ ناومیدی کفر ہے تو اتنا ناومید کیسے ہو گیا تو کہا میں کیا کروں میرے ساتھ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا ایسا واقعہ ہوا اب اس کے بعد مجھے یقین آ گیا مجھے بلیو ہو گیا کہ آج کے بعد پھر میں کبھی جنت میں نہیں جاؤں گا تو جب مجھے جنت میں جانا ہی نہیں ہے تو پھر میں روزیں رکھ کے کیوں سفر کروں بھوکا رہ کے یا پھر میں نمازیں پڑھ کر کیوں کیا کروں میری نہ نمازیں خبور ہوں گی نہ میرے روزیں خبور ہوں گے تو اس نے پوچھا کہ آخر وہ واقعہ کیا ہے تو نے کیا کیا جو اتنا ناومید ہو گیا اس لئے کہ اللہ کی ذات سے ناومید ہونا نہیں ہے اس نے کہا بے شک اللہ کی ذات سے ناومید ہونا نہیں ہے لیکن میں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ اب اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ آج کے بعد میں کبھی جنت میں تو نہیں جا سکتا اس لئے میں روزیں نہیں رکھتا ہوں کمیشنر آف پولیس منصور دعا نخی کا دور اتنی بڑی مملکت کا کمیشنر اس نے پوچھا کہ تُو نے کیا کہا تو کہا کہ ایک دن منصور نے مجھ سے کہا تھا کہ جا فلا مقام پر اور وہاں پہ گھر اس گھر میں داخل ہونا اور اس گھر میں ایک کواں بھی ہے اس گھر میں داخل ہو کر اس نے منصور نے فوج دی اس کے ساتھ اور کہا کہ جب گھر میں داخل ہو جو اس گھر سے نکلے اس کو تُو ختل کرنا اس کا جسم کو کوئے میں ڈالنا سر میرے پاس لے کے آنا حاکم کا حکم ہے اس لئے کہ آپ یہاں پہ ہندوستان میں رہنے والوں کو بادشاہت کنڈم کا اندازہ نہیں ہے آپ لوگ جو ہے ڈیمکریٹیف کنٹری میں رہتے ہیں لیکن ہم میں جہاں رہتا ہوں وہاں پر بادشاہت ہے کنڈم ہے آج تک تو ہمیں پتا ہے کہ بادشاہ کی نافرمانی آج اتنا ترقی آفتہ دور ہونے کے بعد اتنا ایڈوانس اتنا ترقی دور ہے یہ کہ اس دور میں بھی آج بھی حاکم کے خلاف کنڈم میں بادشاہ کے خلاف آپ آواز نہیں نکال سکتے آپ آواز آج بھی نہیں نکال سکتے وہاں پر تو ہم کو انداز آئے جو جو میڈلیس میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کنڈم کیا چیز ہوتی ہے بہرحال تو منصور کا آرڈر تھا وہ زمانے کا اور اتنا جابر بادشاہ اس کا آرڈر تھا یہ کہتا ہے کمیشنر میں گیا اس گھر پہ میرے ساتھ پوری آرمی تھی جو منصور کی فوج تھی کچھ فوج کے سپاہیوں کو لے کے کچھ جوان کو لے کے میں پہنچا میں نے پہنچ کے سب سے پلے ایک دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ کچھ عورتے ہیں آپ یقین کریں این الحیات میں اللہ ماہ مجلسی لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک کچھ عورتے نکلی وہ نکلتا ہے وہ کہتا ہے کہ جتنی عورتیں تھے دس بارہ سب کو میں نے ختل کیا اس کے بعد کچھ مرد نکلے ہم نے ان مردوں کو ختل کیا اس کے بعد کچھ بچے نکلے ان بچوں کو معصوم بچے ان معصوم بچوں کو ختل کیا وہ کہتا ہے کہ ایک کے بعد میں ختل کرتا گیا مجھے نہیں معلوم کہ یہ لوگ کون ہیں لیکن حاکم کا حکم تھا بادشاہ کا حکم تھا کن کا حکم تھا کہ میں ختل کروں میں ختل کرتا گیا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب میں آخری دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص ہے بوڑا آدمی ہے وہ باہر نکلا میں نے جیسے ہی تلوار اٹھائی اس نے کہا کہ بھائی تم ہمیں کیوں ختم کر رہا ہے ہمارا جرم کیا ہے کہا تمہارا جرم مجھے نہیں معلوم حاکم کا حکم ہے آرڈر ہے میں ختم کر رہا ہوں تو اس نے کہا تم جانتا ہے کہ ہم کون ہیں تم ہمیں چھوڑ دے ہم روز محشر رسول سے تمہاری سفارش کرائیں گے تو اس نے کہا تم مسلمان ہو تو کہا مسلمان نہیں ہم اولاد فاطمہ ہیں ہم علی اور فاطمہ کی اولاد ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے خنجر کو روک لیا لیکن جو حاکم کی فوج تھی ان میں سے جو سردار تھا اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ منصور نے تمہیں جو آرڈر دیا اس پر عمل کرو اس نے جب سر اکتا ہے یہ کہتا ہے کہ جب میں تلوار اٹھایا تو اس نے وہ اس ضعیف شخص نے ایک ہی جملہ کہا جا کے منصور سے کہہ دو کہ ہمارا کوئی جرم نہیں ہے ہمارا جرم اتنا ہے کہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہیں ہم ان کی محبت ہمارے دل میں ہیں اس سے کہنے لگے کہ اگر تو چھوڑ دیتا ہے تو ہم روز محشر تیری سفارش کرائیں گے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں نے اس ضعیف کو بھی ختل کیا اب پلٹ کے یہ کہتا ہے اس راوی سے کہ اب میں کروں کیا اب میری نماز کیا ہے میری عبادت کیا ہے میرے روزیں کیا ہے اس لیے کہ میں اولاد فاطمہ کو بے گناہ ختل کیا تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیسا دور تھا کس پیریٹ سے شیعت گزرتی ہوئی آ رہی تھی ایسے پیریٹ میں ان لوگوں اگر جان نہیں دیتے تو آج ہمارا پاس شیعت پہنچتی یہ موسینا نے اسلام ہے ہمارا فرض کیا ہے اب کہ وہ جو دین ہے دین اسلام ہے اس کا پروٹیکشن لازم ہے کل کی مجلس کے بعد کچھ مومنین نے یہ کہا میرے پاس فونس آئے کہ انٹرکاس اگر ہم میریج کرتے ہیں تو فرق کیا پڑتا ہے آج صبح کی بات کر رہا ہوں پھر شام میں کہا کیا اس سے فرق پڑتا کیا ہے ہو جائے تو ہو جائے ہم روک نہیں سکتے بچوں کو ہم نہیں روک سکتے بچوں کو اولاد ہماری اور ہم نہیں ہمارا معاشرہ کیا ہے کتنا ہمیں جیسے کل کہا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا بڑتا جائے گا تو ایک سٹیج کیا آئے گا ایک سٹیج میں یہ ہوگا کہ زیادہ یہ انٹرکاسٹ ہو جائیں گے ہمارا اسلام کہاں جائے گا ہم کس طرف جائیں گے اسلام کو پامال کریں گے مرنا تو سب کو ہے سکسٹی سیونٹی ایٹی ایس کے بعد رسول اگر پوچھے یہ مومنین اور مومنان پوچھے کہ جو زباہ ہو کے دین کو بچایا مروز محشر ملاقات اور سب سے پوچھے کہ کیوں ہم نے تو اتنی اپنی اولاد کو خوربان کیا تم اپنی اولاد کو خوربان بھی نہیں کر سکے اگر ہم اس کو نہیں بریک کرتے ہیں یہاں پہ تو عجیب بات ہو جائے گی اسلام کہاں جائے گا ہمارا دین کہاں جائے گا ہم کدھر جائیں گے کیا یہ ہماری ریسپونسپلیٹی آج کے دور کی نہیں ہے یہ آج کے دور کا پیریٹ نہیں ہے آپ کو پتا ہے ہندوستان میں ہم جس ملک میں رہتے ہیں اب تب تو میں عرب کی بات کر رہا تھا نا وہاں پہ خوربانیاں دی گئی آپ جس ملک میں رہتے ہیں ہندوستان میں یہاں پہ کتنا کرش کیا گیا تھا شیعت کو پورا نورٹ انڈیا پورا ویسٹ انڈیا ساؤت کے وہ بھی چھوٹی سی پاکٹ ادر وائز پورا آج سے چار سو برس پہلے کس سٹیج پیدا نامِ علی آپ کے ملک میں نہیں لے سکتے تھے موغل ڈینیسٹی کی بات کر رہا ہوں میں اور انگزیب کا زمانہ سب بچے پڑھتے ہم سب نے پڑھا کہ موغل ڈینیسٹی کیا دی اور انگزیب کا زمانہ یہ شیعت آئی کیسے ہیں یہاں پہ کیسا بچی شیعت آج علیان والی اللہ کیسے لے رہے ہیں کہ جس جگہ پر نامِ علی لے نہیں سکتے تھے کون وہ ہستیاں تھی کون وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جان کو دے کر علیان والی اللہ کو ازان میں باخی رکھا آج آسانی کے ساتھ علیان والی اللہ ہم لیتے ہیں کوئی آکے ہمارا خنجر نہیں چلاتا ہم کو کوئی روکتا نہیں وہ عورتیں ہندوستان میں بھی کچھ ایسی خواتین تھی وہ مومنات کہ جنہوں نے یہ کہا یہ عظم کیا یہ مشن چلایا کہ ہم کو شیئر کو بچانا ہے ہم کو اپنے مولا کے نام کو بچانا ہے اور انگزیب کے زمانے میں کوئی نام نہیں لے سکتا تھا یہاں تک کہ جب ایک پیرے لیسا آیا جہانگیر کا زمانہ آیا اور انگزیب سے پہلے کا زمانہ یہ پورا وہی پیرے لے ہیں جہانگیر کے زمانے میں نامِ امام کوئی نہیں لے سکرا لوگ رک رہے ہیں جانتے نہیں ساتھ زندگی گزارتے ہیں سگاب رشتے دار ہے اس کو پتا نہیں کہ وہ کونسے مذہب ہے اس کو پتا نہیں یہ کونسے مذہب نہیں سینہ و سینہ چلنے لگا ایک عالمِ دین نے ایک عالمِ دین نے جہانگیر کے زمانے میں کیا کیا ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں چہدہ معصومین کے فضائل لکھے لکھ کے اپنے پاس رکھا اس کے بعد ان کے موں سے مولا کا نام جب آیا کہا کہ علی علیہ السلام صرف علیہ السلام کہا جتنے علماء تھے غیر مسلمانوں کے ان لوگوں نے ایک فتوہ تیار کیا ایک آرڈر تیار کیا اور جہانگیر کے میں جو ہسٹری بول رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں I'm responsible جو بھی میں بول رہا ہوں جو پوچھنا چاہتا ہے معلوم کرنا چاہتا ہے میں ایک ایک جملے کا responsible ہوں میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا ہوں میں حقیقت reality سنا رہا ہوں صرف اس لیے reality سنا رہا ہوں کہ میرے بچے میرے نوجوان بھائی میری بہنیں ان کے دل میں وہ جذوہ پیدا ہو جائے کہ کبھی بھی کبھی بھی اسلام کے اوپر کوئی وقت آئے تو ہر گھر سے امام زمانہ کا سپاہی نکلے اللہ اللہ میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں ایک ایک وقت کا میں ذمہ دار ہوں پانچ دن چار دن اور محمد میں ہوں انشاءاللہ بائرال صرف علیہ السلام کہا تھا علیہ السلام کچھ نہیں کہا علی علیہ السلام کا 53 علماء نے فتوہ تیار کیا کہ یہ واجب الخطل ہے اور جہانگیر کا زمانہ حاکم بادشاہ اس کے پاس فتوے کو پہنچایا اور کہا اس نے علیہ السلام کیسے کہا اس نے اس شخص کو بلایا میں نام باد میں لوں گا کہ وہ کون شخصیت تھی کون سی پرسنالیٹی تھی اور میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں آپ آج دیکھیں گے اس مجلس میں انشاءاللہ اختتام پہ پتا چلے گا جو بھی دین کی حفاظت کے لیے جو بھی شیعت کو بچانے کے لیے ایک خدم آگے بڑھتا ہے اس کے نام کو اللہ ایسا باخی رکھتا ہے جیسے علی کا نام باخی ہے ویسے اس شخص کا نام باخی رکھتا ہے اللہ ریوارڈ دنیا میں ملے گا آپ کو یہ مت سمجھیں کہ یا اگر ہم اسلام کی مدد کرتے ہیں ہم دین کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں ہم کو ملے گا اس لئے کہ آج کل دنیا میں ہم فائدہ پہلے دیکھتے اگر ہم یہ کام کرے اس میں فائدہ ہے تو کریں گے فائدہ نہیں ہے تو کیا فائدہ ٹائم ویسٹ کرنے کا اس سے بہتر باہر جاؤ کچھ کمال ہو اپنا بینک بیلنس بڑھا لو بینک بیلنس بڑھانے سے اسلام منا نہیں کرتا آپ بینک بیلنس ملینز آب ملینز آب ڈالر کر لیں اچھی بات ہے بہت بینک بیلنس کر لیں لیکن یہ دین میں تیجارت مد کریں دین میں بزنیس مد کریں اس لئے کہ اگر آپ دین میں بزنیس کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین میں کتنا پروفیٹ ہوتا ہے آپ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کا کام کریں گے تو ہم کو کیا پروفیٹ ہوگا چار گھنٹے ہم دین کے لئے کریں ایک گھنٹہ دے آدھا گھنٹہ دے میں چار گھنٹے کی بہت بڑی بات کرنا ہوں ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اور میں یہ نہیں کروں کہ باہر جا کر دے بینڈرہ میں باہر نکل جا اور جا کے اسلام کو پروپوگیٹ کریں نہیں ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ اپنے گھر سے شروع کریں بچوں سے شروع کریں صرف اپنے بچوں کو پروٹیک کر لیں دین بچ گیا بچوں کو پروٹیک کر لیں اس لئے کہ پانچویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا عورت کا سٹیٹس اسلام میں کیا ہے دیکھئے بات سے بات نکل گئی کیا سٹیٹس ہے اور مرد کا سٹیٹس کیا ہے تو پانچویں امام نے اشارت فرمایا کہ اگر پوری سوسائیٹی مثال کی طور پر پورا بینڈرہ اتنا بھی ہے مجھے پتا نہیں کتنا بڑا ہے پوری سوسائیٹی امام کہتا ہے اگر پوری سوسائیٹی میں اسلامی سوسائیٹی کے بات کر رہے ہیں امام کہ پوری سوسائیٹی میں اگر ہنڈر تھاؤزن لوگ ہیں ہنڈر تھاؤزن مرد ہیں ہنڈر تھاؤزن لیڈیز ہیں یا ہنڈر تھاؤزن مرد ہیں سفٹی تھاؤزن عورتے ہیں امام نے اشارت پانچویں امام کا جملہ ہے پانچویں امام کہتے ہیں کہ اگر ہنڈر تھاؤزن مرد ہو امام نے ہنڈر تھاؤزن نہیں کہا امام نے پوری جماعت کا میں کہہ رہا ہوں ایک لاکھ مرد ہو اور پچاس ہزار عورتیں امام نے کہا کہ ایک لاکھ مرد روزانہ نماز پڑھے مجیدوں میں جا کے روزہ رکھیں دین پہ عمل کریں ایک لاکھ مرد اور عورتیں دین پہ عمل نہیں کریں پچاس ہزار وہ عورتیں دین پہ عمل نہیں کریں اور من دین پہ عمل کریں تو پانچوے امام کا جملہ میرا جملہ نہیں پانچوے امام اشارت فرماتے ہیں کہ ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ وہاں سے دین ختم ہو جائے گا وہ لوکالیٹی سے وہ سو سٹیج سے ایک سٹیج کے بعد دس سال پندرہ سال بیس سال پچیس سال کے بعد اگر صرف مرد دین پہ رہے اور عورتیں بھی دین رہے اس کے برقس امام کہتے ہیں کہ اگر ایک لاکھ مرد امام نے ایک لاکھ نہیں کہا ہمیں کہہ رہا ہے ایک لاکھ مرد اور پچاس ہزار عورتیں پورے مرد بے دین ہو جائیں امام کا جملہ ہے کہ پورے مرد بے دین ہو جائیں عورتیں دیندار رہے تو کہا اسلام رہے گا کیسے جس کی آگوش میں بچہ پلتا ہے وہ دیندار رہے گی وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرے گی جو اسلام کے خلاف ہے تو بچہ دین کو ماں کی گوت سے لے کے چلتا ہے ماں کی شکم میں بچہ ہے اور اگر ماں حرام غزہ کھاتی ہے حرام غزہ ایک لکھمہ تو کیا ہوتا ہے بچے کو اثر ہوتا ہے شیخ عباس خمی مفاتی الجنہ کے رائٹر لکھ رہے ہیں واقعہ اللہ ماہ ہلی کا اللہ ماہ ہلی کی جب شادی ہوئی اپنی بیوی کے ساتھ فرسٹ وائف کے ساتھ جب بیوی کے ساتھ شادی ہوئی تو اب شیخ لکھتے ہیں کہ اللہ ماہ نے پہلی رات کو اپنی وائف سے کچھ کہا ہم پہلی رات کو کیا کہتے ہیں اس نے کیا کہا پہلی رات کو وہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ سنیے آپ آج سے ہم دونوں کی زندگی کی پہلی رات ہے یہ کتنا بڑا میسیج ہے ان بیچلرز کے لیے ان کرانک بیچلرز کے لیے جس کی شادی ہونے والی ہے لڑکیاں اور لڑکے دونوں میری آواز میری بہنیں سن رہی ہیں وہ تمام لڑکیاں اور وہ تمام لڑکے اللہ ماہ ہلی کیا کہہ رہے اپنی بیوی کو فرسٹ نائٹ کہتے ہیں کہ آج سے ہماری زندگی کا آغاز ہے آج سے تم بھی وعدہ کرو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ ہم کبھی بھی ایک لکھمہ بھی فیل حرام کا نہیں کھائیں گے ایک لکھمہ ایک روٹی کا ٹکڑا ہم فیل حرام کا نہیں کھائیں گے دونوں نے وعدہ کیا زندگی شروع ہوئی بچہ پیدا ہوا چار پانچ سال کا بچہ ہوا پلیز کمسنٹریٹ کر کے سنیں فور فائیو یئرز کا بچہ ہو گیا بیٹا ایک دن علامہ بیٹھے ہوئے مسجد میں ایک بہشتی پرانے زمانے میں یہ ٹیپس نہیں تھے نل کے پانی کے پینے ڈرنکنگ موٹر کے ٹیپس نہیں تھے لوگ مشک میں پانی بھر کے مختلف گھروں میں لے کے جا کے ڈسٹو بیٹھ کرتے تھے اور پیسے لیتے تھے تو اسی طرح ایک بہشتی مشک چمرے کی ہوتی ہے ایک بہشتی علامہ ہلی کے پاس مزید میں آتا ہے اور آ کے کہنے لگا کہ علامہ آپ کے بیٹے نے لکڑی کے ایک تیر سے میری مشک کو چھت دیا جس سے مجھے نقصان ہوا علامہ نے جو عجرت تھی وہ دے دی گھر آ کے بیوی سے پوچھا کہ ہم نے پہلی رات کو کچھ وعدہ کیا تھا ایک دوسرے سے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کیا تھا آپ نے بھی کیا تھا کہ پانچ سال میں میں یہ دیکھتا رہا کہ میں نے کیا کوئی فیلے حرام کیا کوئی ایک لخمہ کھایا لیکن مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے کبھی کوئی لخمہ کھایا کیا آپ نے کھایا وہ اتنی سنسیر تھی آج کی طرح نہیں اتنی سنسیر تھی کہ فوراں اس نے کہا کہ ہاں میں نے کھایا اس انداز سے کہ یہ اس فیحان کا اس فیحان کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا میرے شکم میں تھا میں پرگننٹ تھی میرا اس وقت میرے بچے میری پرگننسی سیون اور ایٹ منس کی تھی تو میں تاغہ تھریٹ کو بھونتے پرانے زمانے میں تاغے کو بھونتا جاتا تھا کہ سوئی میں نیڈلز میں تاغہ بھونتی ہوئی میں اپنے گھر سے اپنے ماں کے گھر جا رہی تھی دوپہر کا وقت تھا گرمی کا زمانہ تھا اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت جب میں جا رہی تھی ایک مسلمان کا باغ تھا وہاں پہ انار لگے ہوئے تھے تو میں نے جو سوئی میرے ہاتھ میں نیڈل میرے ہاتھ میں تھی میں نے اس نیڈل سے اس انار کو میں وہ کیا دبایا تو نیڈل میں جو بھی ڈراب آیا پانی کا جوس کا اس ڈراب کو میں نے زبان پہ رکھ لیا تو علامہ نے پلٹ کے کہا کہ بی بی اگر تم وہ نیڈل اس وقت کی نیڈل آج کی تیر بن کے بیٹے کے سامنے آگئے بلیو نہیں کرتے نا یہ سٹوری نہیں ہے معصوم کہتے ہیں کہ جو کھاؤ گے نا بچہ کھائے گا اب وہ عورتیں اگر ہم فیلے حرام اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تو پھر انٹرکاس نہیں ہوگی مہلز تو پھر کیا ہوگی اگر ہم فیلے حرام بتاتے ہیں تو اسلام سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کو آج ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ روزِ آشور حسین جب صبح کا وقت پہلا خطبہ پہلا لیکچر مظلوم اے کربلا کا روزِ آشور ٹن محرم کو ایک سٹھ ہجری کربلا کے میدان میں حسین خیمے سے باہر نکلے نمازِ خجر کے بعد نکلنے کے بعد امام نے رسول اللہ کا امامہ سر پہ رکھا رسول اللہ کی دوش اس پیٹ پہ ڈالی اپنے ڈالی رسول اللہ کے پیر پہ رسول اللہ کے جودے پہنے اور اپنا ذلجنہ کو واپس کیا اور غلام سے کہا کہ اونڈ لے کیا ہو کیمل لے کیا ہو اس لیے کہ گھوڑا جنگ کی نشانی ہے اور اونڈ صلاح کی نشانی ہے حسین اس اونڈ پہ بیٹھے بیٹھ کے سامنے عمر ساتھ کے سامنے گئے پوری فوج کو ایک ساتھ دیکھا دیکھ کے مظلوم امام نے خطبہ اشارت فرمایا اس میں بتایا کہ میں کون ہوں کہ میں رسول کا نواسہ ہوں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں امام نے ایک ایک چیز بتائی کہ میں کیوں آیا ہوں میرا مقصد کیا ہے پورا اعلان کر کے اپنا انٹرڈکشن کرا کے واپس آگئے عصاب نے پوچھا کہ آپ نے اپنا انٹرڈکشن کرایا آپ ٹھہرتے ان کا جواب سنتے ان کا آنسر سنتے پھر واپس آتے مولا آپ واپس کیوں آ دے صرف اپنا انٹرڈکشن کرا کے میں علامہ ہلی کے اس واقعے کو حسین ابن علی کے خطبے سے ریلیٹ کر رہا ہوں اب حسین کا جملہ سنیں حسین امام کیا ہے ہمارا بلیف کیا ہے کہ اگر امام دیوار کو حکم دے تو دیوار بولنے لگے نہیں ہمارا بلیف کیا ہے رسول کے ہاتھ پہ کنکر آ گئے تھے سنگریزے پتھر بے جان رسول نے کہا کہ میرے کلمے کی میری رسالت کی گوائی جو تو کنکر بولنے لگا ہمارا امام ہمارا یقین ہمارا بلیف کیا ہے کہ علی دیوار کو بولے بے جان چیز کو بولے تو بے جان چیز بولنے لگی یہ تو حجت ہے خدا ہے اور امام بول کس کو راہے وہاں پہ انسانوں کو کہ جس کے سینے میں دل ہے وہاں جب دیوار کو اثر ہو سکتا تو امام کا جملہ انسان کو اثر نہیں ہوگا انسان کے سینے میں تو دل ہے اس پہ اس کا اثر ہونا لازم ہے جب دیوار پہ ہو سکتا تو انسان کے دل پہ اثر نہیں ہو سکتا لیکن حسین کا جملہ سنیں حسین لیکچر دیکھ کر خطبہ اشارت فرما کے واپس آگئے لوگوں نے پوچھا کہ مولا آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا تو امام نے اشارت فرمایا کہ میں نے ان کو حجت کو تمام کیا اس لئے کہ میں جانتا ہوں ان کے پیٹ میں حرام بھرا ہوا ہے جب تک حرام بھرا ہوا رہے گا پورا خلاصہ آج کی مجلس کا پیٹ میں اگر حرام ہوگا امام بھی آ جائیں گے اور امام بھی بولیں گے تو ہم بولیں گے اچھا ٹھیک ہے سوچتے ہیں ادھر علامہ مجلس ہی کیا کہہ رہے صرف سوئی میں جو جوس آیا وہ پیا تو بچے پیسر ہو گیا تو اب ہماری اولاد کو ہم کیسا پروٹیکٹ کریں گے ہاو وی جن پروٹیکٹ اگر ہم فیلے حرام اگر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حرام غزہ کھلا رہے ہیں نہیں میرا واللہ یہ مقصد نہیں میرا کام ہے میسیج دینا میں میسیج دے رہا ہوں میں پیغام دے رہا ہوں میرا بالکل یہ وہ نہیں ہے کہ آپ لو خدا نہ خاندہ حرام کھلاتے ہیں میں تو یہ انٹینشن سے بیٹھا ہوا ہوں کہ کوئی مومن کھلاتا ہی نہیں ہے حرام لیکن اگر کوئی کھلاتا ہے تو اپنے بچوں کو تم کھلا رہے ہو حرام اب یہ لفظ حرام میں کئی چیزیں آگئی خمز بھی آگیا زکاة بھی آگئی ہے میں اس کی ڈیٹر میں نہیں جاتا ہوں میرے پاس وقت نہیں ہے تو حرام سے بچاؤ اگر تم حرام سے بچاؤ گے تو پھر تم دین پر عمل بھی کرو گے فیلے حرام اگر ہم سے ہوتا رہے گا تو بچوں کو آپ کتنا ہی بتاؤ دین سمجھ میں نہیں آئے گا جب امام کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہماری بات آئے گی جب امام کی بات انسان نہیں سمجھے گا تو ہم سمجھیں گے بچوں کو کیوں میں کہہ رہا ہوں اور دوسری چیز جب انسان یہ حرام کھانے لگتا ہے نا تو پھر حرام ہی کام کرتا ہے حرام ہی کام کی طرح اس کا ذہن جاتا ہے خوف خدا ڈر ختم ہو جاتا ہے اللہ سے جو ڈر ہے نا وہ ختم ہو امام سے ڈر ہے وہ ختم ہوتا ہے کتنا ہمارے معاشرے میں کیسی کیسی باتیں نہیں ہیں اولاد مثال کی طور پر نہیں ہوتی کسی عورت کو کسی لڑکی کو شادی ہو گئی اولاد نہیں ہیں ہمارے شہر کا بھمبے کی بات نہیں کرو میں کہاں بات کرو اولاد نہیں ہو رہی ہم لڑکی کے اوپر پریشر کر رہے ہیں کہ تمہیں اولاد نہیں ہوتی اپنے بیٹے کو پریشر کر رہے ہیں کہ اسے جھوڑ دو آپ کو پتا ہے طلاق کیا چیز ہے میں طلاق پہ گفتگو نہیں کرو میں فیل حرام جو پیٹ میں آ گیا جس کی وجہ سے یہ پرابلم سالو ہو رہے تو انسٹیڈ آف ہمارے جو پرابلم سالو ہو رہے تو اس میں ہم الجہوے ہیں دین کو چھوڑ دیا ہم نے ہم نے دین کو چھوڑ دیا دین کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے طلاق یہ ایسا حلال ہے کہ جس پہ معصوم کا جملہ عابد بلگرامی کا جملہ نہیں ہے معصوم کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں طلاق ہوتی ہے تو عرشِ الٰہی کامپنے لگتا ہے کتنا کومن ہو گیا ہر طرف کتنا کومن ہے یہ ہماری بچیاں ہماری بہنیں الحمدللہ بومبے میں نہیں لیکن دوسرے شہروں میں جا کر دیکھیں یہ فیل حرام کے لیے ہم کیوں جا اور اس کے ذمہ دار کون ہے دونوں ذمہ دارے ماں باپ فادر اللہ مدر اللہ ادھر سے فادر اللہ مدر اللہ میں ساتھ اسے نہیں بولتا سلوات پڑھے محمد وآلہ نہیں کتنی دھلاقیں ہو رہی ہیں اور انسس کیا جا رہا ہے کہ بچہ نہیں ہوتا بچے کا دینے والا اللہ ہے ہم نہیں ہیں اولاد کا دینا اللہ کا کام ہے اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو نہیں دینا چاہتا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم یہ اسٹیج پہ دھنا آئے اور طلاق اگر پھر طلاق ہوتی ہے ڈیووس ہوتا ہے معاشرہ کتنا خراب ڈیووسی سے لڑکی سے شادی کرو گے لڑکی وہ تو ڈیووسی اس سے شادی کرو گے کیا تمہیں دوسری لڑکی نہیں ملتی یہ میں صرف اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں دوسری لڑکی نہیں ملتی کیوں نہیں ملتی آپ کو پتا ہے رسول اللہ اور مولا کے سوائے شہزادی کون ہیں اور جناب ام البنین اور جناب ختیجہ تلکبرا ان بی بیوں کے علاوہ جتنی ازواج تھی مولا کی وہ سب ڈیووسیز تھی پہلے شادی ہو چکی تھی سوائے جناب ختیجہ تلکبرا کے جناب ختیجہ ڈیووسی نہیں تھی کونری تھی شادی نہیں ہوئی تھی پہلی شادی رسول سے ہوئی تھی جو مسلمانوں کی روایت ہے وہ غلط ہے بی بی اس لیے کہ جو فاطمہ کی ماں ہو وہ کسی اور کی ماں نہیں ہو سکتی کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی گیارہ اماموں کی جو ماں ہو وہ ایسی پاک اور پاکیزہ بی بی تھی ختیجہ اور شہزادی کون ہیں بس جناب ام البنین کے بارے میں ہمارے پاس کتنا سواب ہے ایک طلاق شدہ اور لڑکی سے شادی کرنا ہمارا معاشرہ اتنا بگر ہم اگر یہ کاموں میں الجے ہوئے رہیں گے تو ہم اسلام کی مدد کیا کریں گے ہم بچوں کو کیا تعلیم دے رہے بچوں کو یہ تعلیم دو کہ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے ان نوجوانوں کی ذمہ داری نہیں ہے وہ بیچاری لڑکی کا کیا خضور ہے اگر اس کی طلاق ہو جاتی ہے اس کا شہر اگر اس سے پہلے سب سے پہلے تو طلاق نہیں ہونا چاہیے ہمارے مذہب میں آج کل یہ اتنا ریشیو بڑھ گیا ہے ڈیووز کا کہ جس سے اس لیے کہ آخری زمانے میں اس کا ریشیو زیادہ ہوگا تو میرا معروضہ ان فیملیز سے ہے آج میں انہی کے لیے ایک دعا دینے والا ہوں کہ میاں اور بیوی کتنی محبت کے ساتھ رہے اگر بیوی محبت کے ساتھ نہیں ہے یا میاں کے ہزبن کے ساتھ کوئی پرابلم ہے وائل کے ساتھ کوئی پرابلم ہے انشاءاللہ آج میں دعا دوں گا وہ دعا پڑے انشاءاللہ آپ کی فیملی ہیپی لائف گزرے گی آپ کے سامنے تو مولا اور شہزادی کونین کی زندگی ہے جناب زینب اور جناب عبداللہ کی زندگی ہے ان کی زندگی کو دیکھو کنیزیں ہیں آپ غلام ہیں تو اتنی محبت کے ساتھ گزارو اس لیے کہ اگر لڑکی کی طلاق ہو گئی اور اگر کوئی معاشرے میں شادی نہیں کرے گا اور اگر خدا نہ خدا نہ خواستہ وہ کسی اور سے شادی کرے گا تو پورا معاشرہ پورا خاندان اس کا ذمہ دار ہے ہماری بہن ڈیووسی ہے سوسائیڈی کہہ دیئے کہ مت کرو شادی ہم ڈیووسی سے کریں گے عجر عظیم ہیں بے انتہا ثواب ہے سب سے پہلے طلاق نہ ہو اگر ہو جائے تو اس بچی سے کریں شادی اس کا عجر عظیم امام آتا کرے گا صلوات پڑھنے ہیں محمد وآلہ ایک اور پڑھنے ہیں صرف علیہ السلام کا حد ہاں انہوں نے علیہ السلام تو 53 علماء نے فتوہ لکھا لکھے کہا کہ یہ واجب الخطر ہے جہانگیر کے سامنے فتوہ آیا جہانگیر نے اس شخص کو بلا آپ دیکھیں کہ شیط کیسی تھی وہاں پہ مولا کو علیہ السلام نہیں کہہ سکتے تھے آج ہم جو علیہ السلام کہہ رہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس شخصیت کا اس پرسنالٹی کا اس انسان کا صدقہ ہے کہ ہندوستان میں علی کا نام علی کا نام اور علی کا پرچم لہرار آئے قسط نے خربانی دی اور آج دین بچ گیا جہانگیر نے بلوایا دربار سجا ہوا ہے یہ پورے 53 علماء بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے کہا سنیں اس نے علی کو علیہ السلام کیسے کہا اس نے کہا علیہ السلام صرف نبی کو کہہ سکتے ہیں علی نبی تھے نہ علی رسول تھے علیہ السلام کیسے کہہ دیا یہ واجب الخطر ہے اسے خطر کر دو پورے دربار میں سکتا ہے جہانگیر سائن کرنا ہے اس کو دستخط کرنا ہے فتوے کے اوپر ایک اہل سنت کا علم اٹھا شاعر تھا کوئیٹ تھا وہ اس نے اٹھ کے کہا کہ میں ایک شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد تم فتوہ دو فور ہنڈیڈی ایس اول یہ شاعری ہے اس نے غجیب بات کہہ دی کہ اس شخصیت کی اس وقت جان بج گئی اس نے آگے وڑھ کے کہا کہ گر لہموں کا لہمی حدیث نبوی ہے گر لہموں کا لہمی حدیث نبوی ہے تو پھر بے سلی علی نام علی بے ادبی ہے سمجھے آپ رسول کی حدیث کیا ہے کہ لہموں کا لہمی دموں کا دمی علی تیرا گوش میرا گوش تیرا خون میرا خون اس شاعر نے ایک اہل سنت کے شاعر نے آگے وڑھ کے کہا کہ اگر رسول یہ کہتا ہے کہ علی کا گوش میرا گوش ہے علی کا خون میرا خون ہے تو اب اگر علی کو علیہ السلام کوئی نہیں کہتا تو وہ بے ادبی ہے سمجھے آپ تو اس وقت جان بچ گئی تو آپ دیکھیں کہ پیریٹ کیا تھا کتنے آسانی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بولا کے چاہنے والے ہیں ہمارے باپ دادا سے ہم چاہنے والے ہیں لیکن سوچو آج سے چار سو برس پڑے تمہارے ہندوستان میں یہ عالم ہے کہ کوئی نام علی کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہہ سکتا اس کے بعد ان کی شہادت بھی اس کے بعد کیا ہوا انہیں نے کتاب لکھی چاہدہ معصومین والی کتاب وہ پبلک میں آگئی جیسی پبلک میں آئی ان لوگوں نے پھر فتوے کو تیار کیا جہانگیر کے پاس لے کر گئے اور جہانگیر سے کہا کہ اسے ختم کر دو اس لئے کہ اس نے چاہدہ معصومین کے نام پر کتاب لکھی ہے تو لوگوں نے ان سے جا کے کہا کہ بہت اچھا چانس ہے آپ اپنی جان کو بچا لیں آپ کہہ دیں مجھ سے غلطی ہوگی آپ کی جان بچ جائے گی کتنا اچھا موقع ہے جان بچا لوں آج اگر ہمارے اوپر ہوتا ہم بلتے ہیں بھائی جان is important ہم اپنی بیوی بچوں کو ہم کو دنیا میں زندہ رہے ہم کو مننا تھوڑی ہے اور دین کے لیے ہم ہی اکیلے رہے تھے بننے کے لیے کوئی اور کیوں نہیں مرتا ہم کیوں اپنی جان دے دوسروں کو دے ہو بولا ہم کیوں دے لیکن اُو شخصیت نے کیا کہا اُس نے کہا نہیں آج میں دربار میں جا کے اعلان کروں گا میری شہادت نامِ علی کو فوقیت دے گی اُس نے جا کے کہا کہ ہاں میں نے لکھی ہے کتاب اس لئے کہ علی اس کا حق دار ہے ہی ڈیزرف چہدہ معصومین اُن کے خلاف میں اُن کے بارے میں نہیں میں چہدہ معصومین کے نام پہ لکھ رہا ہوں جہانگیر نے کہا کہ اس کی زبان کھینچ لو زبان کھینچی گئی سو تازیہ نے مارے گئے اس کے بعد کہا کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو گاربیج میں پھیک دو تین دن تک گاربیج پہ پڑی رہی تین دن کے بعد شہزادی ایک کونین نے ایک سید کے خواب میں آ کے کہا کہ میرے بچے کی میت ہے اسے دیکھے جا کے دفن کرو آج اس کی خبر پہ لاکھوں انسان جا کے دعائیں مانگتے ہیں اور اُن کی دعائیں پوری ہوتی ہیں اس شخصیت کا نام سید نور اللہ شوستری شہید سالس تھا سید نور اللہ شوستری شہید سالس آج بھی آگرہ میں جا کر دیکھو ان کی خبر پہ لاکھوں انسان ہر مذہب و ملت کا انسان جاتا ہے جا کر دعائیں مانتا ہے دعائیں پوری آج بھی یہ غلام علی مرنے کے بعد بھی اللہ نے اس پر اتنا کرم کیا امام زمانہ نے اتنا کرم کیا اس لئے کہ امام زمانہ کی دین کی وہ مدد کر رہا تھا نام علی کو ہندوستان میں باقی رکھا جس کا نتیجہ یہ ہوا آج کوئی جہانگیر کو جا کے نہیں پوچھتا آج شہید سالس کے پاس کروڑوں لوگ جا کے دعائیں مانتے ہیں حاجتیں پوری ہوتی ہیں جہانگیر کو کوئی نہیں پوچھتا جہانگیر کی خبر پر ٹوریز اگر جاتے ہیں تو جاتے ہوں گے ایک دو جاتے ہوں گے اس کی خبر پر جا کے دیکھو ایک غلام علی دین کی مدد کرنے کے لئے جب آگے پڑا تو میرا پورا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہم اپنے آپ کو دین کے ایسے رہبر بن جائیں دین کے ایسے سدون بن جائیں دین کی حفاظت کے لئے اپنے بچوں کو ایسا پروٹیکٹ کر لیں کہ آج کے بعد نہ کبھی کوئی انٹرکاس میریج ہو آج کے بعد نہ کوئی فعل حرام ہماری خواب میں ہو اگر یہ بچ جائیں گے تو دوستو جو بھی اس مشن کو لے کے آگے بڑھے گا اس کا نام باقی ایسا رہے گا جیسے علی کا نام باقی ہے نہیں ہے میں آج آپ کو ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں کہ پروٹیکشن کیسا ہے ان لوگوں نے پروٹیکٹ کیسے کیا اپنے آپ کو بچوں کو بچایا کیسا ہر ماں باپ کو محبت ہوتی ہے اولاد سے یہ فطری بات ہے نیچر ہے لازم ہوا محبت ہوگی لیکن محبت کو خورمان کرو محبتِ علی کے اوپر میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو زبا کرو میرا یہ مقصد نہیں ہے کوئی یہ نہیں سمجھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو زبا کرتو نہیں آج ڈیمانڈ ہی نہیں ہے اسلام کا وہ اللہ آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے شہزادی زینب کی زیارت نصیب ہو آپ کو شہزادی زینب کی خبرِ مبارک سے سکسٹی کلومیٹرز یا فیوٹی کلومیٹرز کے اوپر ایک ایسے شہید کا مزار ہے کہ جس نے اس دور میں امیرِ شام کے دور میں شیعہ کو پروٹیکٹ کر کے شام جیسے ملک میں سیریا جیسے ملک میں کہ جہاں پہ علی و فاطمہ کا نام نہیں دے سکتے تھے جہاں پہ سکیہ امیرِ شام کا تھا امیرِ شام نے کیا کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ اس شخصیت نے کیا کنٹروبیشن کیا کیوں بتا رہا ہم نماز میں ربنا آتنا فید دنیا حسنا کہتے ہیں روزانہ خنود میں یا اللہمہ کلے ولیہ کل حجت ابن الحسن العسکری کہتے ہیں جو بھی دعا پڑھتے ہیں نماز میں خنود میں پڑھتے ہیں آپ کو پتا ہے سیون ہنڈرڈ یئس تک سات سو پرس عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کم ہوا پھر بڑھنے لگا پوری مملکت اسلامیہ میں سیونٹی تھاؤزن ممبروں سے سیونٹی مثال ہے ساتھ لاکھ بھی ہو سکتے تھے روزانہ نماز میں فجر زہر اصر مغربیشہ پانچ مرتبہ جیسا ہم ربنا آتنا پڑھتے ہیں وہ لوگ خنود میں ہاتھ کو اٹھا کر پورا وہ امام اور پورے نمازی کھڑے رہ کر کیا کہتے تھے میں ممبر سے وہ جملے نہیں دھورا سکتا اپنی زبان سے مولا کی شان میں گستاخی کرتے تھے ایک سال نہیں دو سال نہیں تری ایس نہیں سیون ہنڈرڈ یئس بعض روایتوں میں ہے فائیو ہنڈرڈ بعض روایتوں میں فور ہنڈرڈ فور ہنڈرڈ یئس لے لو چار سو برستر یہ ظلم سے شیعت گزری آپ سوچو مولا کا نام آ رہا ہے اور گستاخی ہو رہا ہے یہ رب نا نہیں کہہ رہے ہیں اللہ ہما کلے نہیں کہہ رہے ہیں مولا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ایسے پیریٹ میں ایسے بادشاہ کے سامنے علی کا ایک ایسا چہنے والا جس نے اپنے سکے کو جمع دیا حجر ابن عدی اس نے کیسے پروڈکٹ کیا اپنی اولاد کو سنے اولاد کی محبت سب کو ہے ہر باپ کو اولاد بیٹے سے محبت ہوتی ہے ہر ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے ہم کوئی ایکسسیپشنل تو نہیں ہے اور محبت کرنا ہے فطری بات ہے محبت نہیں ہے تو تاجب کی بات ہے کہ محبت کیسے نہیں ہے حجر ابن عدی آپ جائیں شام کی زیارت کو تو دیکھیں اتنی عظیم زیارت ہے یہ امیر شام نے کیا کیا تھا امیر شام تو پتا چلا کہ حجر سیریا آیا ہوا ہے جیسے میں نے ابھی ایکزامپل دیا کہ بادشاہ تھا حاکم تھا جابر بادشاہ کنڈم ہیں بلاتا ہے حجر کو دربار میں پورے دربار کو سجاتا ہے سجا کے بولتا ہے کہ آج دیکھنا ہے کہ حجر آ رہا ہے علی کا ایک چاہنے والا سیریا میں آئے اس کو گرفتار کر لو ایرسٹ کر لو اور میرے پاس لے کر آؤ میں اس کے سامنے علی کے شان میں گستاخی کروں گا دربار میں حجر ابن عدی انٹر ہوا پورا دربار سجا ہوا علی کے چاہنے والے جب دل میں محبت علی آتی ہے نا سلوات پڑھ لے محمد و عالم پھر خاف نہیں آتا درتا نہیں انسان خاف نہیں کھاتا بہدری سے شجاعت سے اس لیے کہ اسے پتا ہے یہ جو حاکم ہے یہ کیا دے گا جو علی دے گا ان کو پتا ہے جن کے دل میں محبت ہے پھر دنیا کے حاکم کو نہیں دیکھتے ان کو معلوم ہے کہ یہ خربان ان کی پوری دولت خربان محبت علی کے اوپر یہ زبان سے نہیں کہتے تھے فیالہتنی کنتو ماں کو ہم زبان سے کہتے ہیں فیالہتنی کنتو کہ کاش ہم کربلا میں ہو تو میں آپ نہیں میں عام بات کر رہا ہوں فیالہتنی کنتو ہم زبان کی نوک سے کہتے ہیں یہ دل سے کہتے تھے کہ یا علی ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کی جان دیں گے ہوا کیا امیر شام نے بلوایا ان کو دربار میں یہ انٹر ہوئے پورا دربار سجا ہوا اور چلنے کا انداز بھی دشمن کے سامنے الگ ہو گیا پہنچے امیر شام نے سر کو اٹھا کے کہا کہ تم ہی حجر ابن علیہ دی ہو کہا کہ ہاں میں ہی حجر کہا میں نے سنائے کہ تم علی کو بہت چاہتے ہو تو کہا کہ ہاں وہ میرا امام ہے میرا سید و سردار ہے میرا موسین ہے تو کہا تو جانتا ہے پلٹ کے کہنے لگا حجر کو امیر شام کہ تم جانتے ہو کہ شام میں علی کا نام کوئی نہیں لے سکتا تو حجر ابن علیہ دی نے کہا کہ امیر شام سن اس کے دربار میں اس کے دربار میں جررت چاہیے جررت چاہیے بولنے کیا سلیخہ چاہیے وہ ڈیرنس چاہیے کہا کہ امیر شام سن تیری حکومت شام میں اور چھوٹے سے شہروں میں ہے علی کی حکومت انسانوں کے دلوں پر ہے علی انسانوں کے دلوں میں حکومت کرتا ہے اس انداز سے جب امیر شام کو جواب دیا تو پلٹ کے پوچھا کہ یہ بتا کہ جب تُو مدینے سے چل رہا تھا تو تیرے امام کیا کر رہا تھا تو کہا تُو تیرہ وحل جا کر دیکھ ریشوی کپڑے ہیں پردے ہیں تیرے پاس کنیزیں ہیں دولت کا ہیر پیر ہے لیکن میرا مولا جب میں مدینے سے چل رہا تھا تو عالم یہ تھا کہ پورا مدینہ سو رہا تھا رات کا وقت تھا ستارے خاموش تھے چان بھی چھپ چکا تھا اور جب میں اپنی گلیوں سے نکلتا ہوا مسجد نبوی کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے گھر میں ایک چراغ جل رہا ہے اور میرا مولا آدھی رات کے وقت اُس چراغ کے سامنے کھڑے رہ کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات پڑڑائے ایک ہاتھ داڑی کو پکڑتا ہے ایک ہاتھ سے اپنی داڑی کو پکڑتا ہے ایک ہاتھ آسمان کی طرف ہے آنکھوں میں آنسو ہے اور تڑپ کے کہتا ہے کہ پروردگار یہ تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے یہ تیرا غریب بندہ تیری بارگاہ میں آیا ہے اس کے بعد میں نے دیکھا کہ علی سجدے میں چلا گیا سجدے میں جا کے کہنے لگا پروردگارہ میں تیرا بندہ ہوں میں تیری بارگاہ میں ہوں مجھے پتا ہے کہ جب میں تیرے پاس آؤں گا تو لاکھوں سال کا سفر تائے کر کے ایک ایسے تکیہ پہ ایک ایسے پیلو کے اوپر سر رکھ کے تیری بارگاہ میں آؤں گا پروردگار جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو تُو مجھ سے عدل سے کام نہیں لینا مجھ سے رحم سے کام لینا یہ علی کا کردار ہے صحیفِ علویہ اٹھا کر دیکھیں کہ علی کیا عبادت کر رہا ہے حجر نے جب یہ بیان کرنا شروع کیا امیرِ شام نے کہا کہ حجر کو خطر کر دو حجر کو لے کے چلے آج جاں حجر کی خبر ہے اب سنے میسیج کیا ہے حجر نے کیا میسیج فورٹین ڈوینٹی سکس کے شیعوں کو دیا ایک کیسویں صدی ڈوینٹی فورس سنچری کے ماہوں کو اور ان بابا کو کہ جن کی گودوں میں بچے حجر ابن عدید چودہ سو برس پہلے آپ کو ایک میسیج دے رہا ہے کیا میسیج ہے جب پہنچے اس جگہ پہ کہ جہاں حجر کو خطر کیا گیا جہاں خبر ہے اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے امیرِ شام کے لوگ تھے تلوار کو نکالا کہا حجر خبر کو بنا خبر کھو جی حجر نے اتر جا اتر گئے کہا ہم تمہیں زندہ دفن کر دیں گے حجر نے کہا کہ کر دو زندہ دفن کہا حجر ایک چانس ہے ابھی بھی علی کو برا کہہ دو امیرِ شام کو ایکسپٹ کر دو تم کو چھوڑ دیا جائے گا ورنہ تمہیں مات ڈالیں گے ختم کر دیں گے تم مر جاؤ گے تمہاری جان چلی جائے گی حجر نے پلچ کے کہا تم مجھے موت سے ڈراتا ہے تم مجھے موت سے ڈراتا ہے تمہیں پتا نہیں میں کس کا ماننے والا ہوں میں اس کی محبت دل میں ہے جو موت اور حیات کا مالک ہے میں اس کو مانتا ہوں میں اس کو تشلیم کرتا ہوں جو لوحب محفوظ کی تحریر کو بدل سکتا ہے جب یہ تیور یا مزاد یہ رنگ دیکھا ان لوگوں نے کہا کہ تیرے بعد ہم تیرے بیٹے کو خطر کر دیں گے جیسے ہی کہا بیٹے کو خطر کر دیں گے اب میسیج سنو آج کا میسیج کہا ہے جیسے ہی دشمن نے کہا ہجر تمہارے بعد تمہارے جوان بیٹے کو زبا کر دیں گے ہجر خبر سے باہر آ گیا باہر آ کے کہنے لگا کہ پہلے میرے بیٹے کو زبا کرو پھر مجھے زبا کرنا ان لوگوں نے کہا کہ تم کیسے باپ ہو چودہ سو چھبیس ہجری کا باپ نہیں تھا کہا کیسے باپ ہو تم اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے زبا ہوتے دیکھو گے کہا کہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے سامنے زبا ہو جائے پلیز کونسنٹرٹ کریں میرا بیٹا میرے سامنے زبا ہو جائے امیر شام کے لوگوں نے کہا تم کیسے باپ ہو اولاد کو زبا کرنا چاہتے ہیں تم دیکھنا چاہتے ہو تو عجیب جواب دیا آج کے ہم کو ایک جواب ہے 1426 کے شیعہ کو ان ماں کو ان بابا کو ہجر ابن عدی 1420 پہلے سیعہ میں جواب دے رہا ہے کہ how to protect ایمان how to protect your generation اپنے بچوں کو اپنے جنریشن کو تم کیسے پروٹیکٹ کرو کہ تمہارے جنریشن میں کوئی ایسا آنا جائے کہ جس کی طرف سے تمہارے پوری جو نسل ہے وہ خراب ہو جائے لوگوں نے پوچھا تم کیسے باپ ہو اپنے بیٹے کو جوان بیٹے کو زبا ہوتے دیکھنا چاہتے ہو ہجر نے کہا اسی لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں علی کو چاہتا ہوں میرے اولاد علی کو چاہتی ہے لیکن اگر پہلے میں زبا ہو گیا تو میرا بیٹا جوان ہے میرا بیٹا جوان ہے باپ کا خون دیکھے گا ایسا نہ ہو کہ مروب ہو کے امپریس ہو کے علی کی محبت چھوڑ کے امیر شام کو مان لے میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد میں کوئی امیر شام کے مان میں واضح رہے کتنا مسئل ہے کیسا مسئل ہے یہ ایکسپ کر لیا کہ بیٹا زبا ہو جائے لیکن اولاد میں دشمن علی پیدا نہ ہو اولاد میں کوئی امیر شام کا چاہنے والا پیدا نہ ہو جائے اولاد میں کوئی ایسا آدمی پیدا نہ ہو جائے جو دین کو پامال کر رہا ہے دوستو ہم کیا کر رہے ہیں میں ایک میسیج دے رہا ہوں میں یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں بول رہا ہوں کہ ہمارے بچے ہماری بیٹیاں اگر غیر جگہ جائے تو حجر کو کیا جواب دیں گے اپنے امام زمانہ کو کیا جواب دیں گے کہ یہاں پہ تو خربان یہ ایسی دے کے شیعت کو انہوں نے بچا لیا 1426 ہجری میں ہم کریں ٹھیک ہے شیعہ عزم رہے ہمارا مذہب رہے ہمارے امام کا نام رہے یا نہ رہے who cares ہم کو کیا کرنا ہے ہم اکیلے ہیں دنیا میں اور بھی امام کے چانے والے وہ ذمہ داری اٹھائے ہم کیوں اٹھائے who cares اگر ہماری اولاد جاتی ہے کل ہی مجلس کے بعد میں کیا کروں میں مجبور ہوں میں نام نہیں لے رہا غیوت ہوگی ایک برادر امامی نے کیا کہا میں وہ شہر کا نام بھی نہیں لیتا امریکہ میں صرف امریکہ کہہ رہا ہوں ایک مومنہ میں کیوں جلال رہا ہوں میں چار دن اور بولوں گا آپ پلیز مجھے سپ کرے پھر چلا جاؤں گا میں فیکس دے رہا ہوں کیا کہا ہوں برادر امامی نے یہی پر ممبر کے پاس مجلس کے بعد کہ مولانا ہم پریشان ہیں ہماری بچی ایک مشرق کے ساتھ کافر کے ساتھ کافر اور مشرق مسلمان نہیں مشرق کے ساتھ اس کا نکاح ہونے والا ہے دوستو نکاح نہیں ہوتا مشرق کے ساتھ میں اس سے زیادہ نہیں بلتا ہوں ممبر سے آج ہم کیا موسینوں کو یاد کر رہے ہیں ہم کیسے کہہ رہے ہیں زیارت وارثہ میں زیارت وارثہ تو سبھی پڑھتے ابھی آپ آشورے کے دن زیارت پڑھیں گے زیارت وارثہ کون نہیں پڑھتا اور کسے زبان سے کہہ رہے ہیں کہ فیالیتنی کندو محکم فافوزہ محکم کہ مولا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے اپنی اولاد کو مشرقوں کے حوالے کرتے بات سخت ہے ہم سوری لیکن یہ ممبر کا حق ہے مجھے بھی میرے امام زمانہ کو صورت بتانا ہے کل میرا امام مجھ سے پوچھے کتنا بڑا مجموع ملا تم کو تو تم نے میرے میسیج کو کیا پہنچایا کربلا کا پیغام کیا ہے حسین اپنے بچوں کو زبا کروائے ہم حسین کی اولاد ہم فاطمہ کی بیٹیاں فاطمہ کے بیٹے حسین کا کلمہ پڑھنے والے حسین کے نام پہ جان دینے والے اور ہم اپنی اولاد کو مشرقوں کے حوالے کر کے کہیں کہ ٹھیک ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم کیا کریں ہم سے نکل گیا میں جیسے کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں آج بس آخری کل اس پہ بات نہیں ہوگی کل دوسری چیز پہ بات ہوگی کہ اگر ہم نہیں فرق کرتے ہم نہیں بچاتے تو کیا ہوگا تو میرا معروضہ میری ریکیسٹ میری بہنوں سے میری ماں سے میرے بھائیوں سے یہی ہے کہ آپ کا کام ہے پروٹیکٹ کرے آپ دوسروں کو اپنے مذہب میں لاؤ دوسروں کو دوسرے مذہب کے مشرقین کو کافرین کو یہودیوں کو عیسائیوں کو آپ لاؤ لاکہ اس کو مومن کرو ایک عجر عظیم ہے ایک مومن ایک کو مومن کرنا پورے معاشرے کو پوری سوسائیڈی کو مومن کرنے کے برابر ہے ایک کو آپ دین سرات مستقیم بتانا پورے سوسائیڈی کو سرات مستقیم بتانے کے خوابیل ہے اسی طرح ایک کو گمراہ کرنا آپ کو پتا ہے ایک آدمی ہمارے اگر کوئی فیملی میں کرتا ہے تو دوسری لڑکی کو انکریجمنٹ ملتا ہے تیسری کو انکریجمنٹ ملتا ہے وہ پلٹ کے کہہ سکتی ہے کہ کیوں اس نے نہیں کیا آپ کے پاس جواب ہے ہم ذریعہ بن رہا ہے آپ کریں گے دوسرے کو انکریجمنٹ ملے گا تیسرے کو انکریجمنٹ ملے گا اسی طرح سوسائیڈی شیٹرڈ ہو جائے گی پامال ہو جائے گا دین اور ہر وہ پیرنٹ ذمہ دار ہے ان موسینوں کو یاد رکھو ان لوگوں کو یاد رکھو کہ جنہوں نے اپنے سوہاک کو جار کے جنہوں نے بچوں کو یتیم کرا کر دین کی حفاظت کر کے نامِ علی ان ولی اللہ کو آپ تک پہنچایا میں بار بار یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ نزری کالیج میں بیٹھ کے مزلی سے کرنا آسان ہے اللہ نزری صاحب کو سلامت رکھیں کہ انہوں نے یہ احتمام کیا لیکن مجلسوں کا احتمام ہو گیا اور مومنین کا کیا کام ہے کہ آئے دو گھنٹے مجلس میں بیٹھے چلے جائیں یہی محرم کا پیغام ہے یہی محرم کا میسیج ہے نہیں دوستو میری آخری جملے اور آج کے بعد میں پھر میں انٹرکاسٹ پر نہیں بولنے والا ہوں لیکن مجھ سے کہا گیا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز you have to protect your children حجر ابن عدی کے واقعے کو یاد رکھو کہ بیٹے کو زبا کروا دیا صرف اس لیے کہ نامِ خاندان میں کوئی ایسا آدمی نہ نکلے کہ جو مولا کا دشمن نہیں خو جائے اللہ ماہلی نے بچے کو بتا دیا کہ حلال رزق کیا ہے سید نوراللہ شوسری نے دین کو بچا کے بتا دیا اپنی جان کو دے کے بچا دیا ان لوگوں نے خربانیاں دین آپ یقین کریں میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں اگر وہ کوئی بچے یہ جذبے کو پیدا کر لیں کہ ہم آج سے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جسے ہمارا امامِ زمانہ ناراض ہوتا یقین کریں وہ گھر میں سوائے برکت کے کچھ نہیں ہوگا آج جو پرابلم سے اس کے لیے میں آج دعا دوں گا آپ کو انشاءاللہ کہ یہ میں جو دعا دینے والا ہوں آج یہ ہر وہ پرابلم کے لیے کہ جس سے میاں میری میں جھگڑیں یہ دعا مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے سبا فجر پہ تین مرتبہ اب بہت چھوٹی سی دعا جو دے رہا ہوں اور مغرب عشاء کے بعد تین مرتبہ پڑھیں علی کی ذات پہ بھروسہ کریں مولا پہ بھروسہ کریں مولا سے بڑا ہمارا کون ہے بھروسہ کریں تین دنی عمل کریں اس کے بعد دیکھیں کہ دل کو سکون میاں بیوی میں محبت کیسے پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ میں جس شہر میں جا رہا ہوں اور آج پانچ دن سے بومبے میں آپ کا مہمان ہوں پانچ دن سے مجھے یہی فونس ہیں کہ مولانا ہمارے ساتھ یہ پرابلم مولانا ہمارے ساتھ یہ پرابلم اللہ مومنین بومبے کے ہر پرابلم کو سالف کر دے میں یہ عجیب بات دیکھ رہا ہوں کوئی الہی آمین بولتے ہی نہیں ہے آپ میں سلوات مدھے محمد بہا لے محمد اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پہ فونس غلط آ رہے ہیں چاہیے نہیں کسی کو مسلسل یہی کہ ہم پرابلمز میں ہیں میاں بیوی میں محبت محبت ہوتی ہے محبت کو دینا پڑتا ہے پھر وہی بات میری تیسری مجلس کی سیلفشنس کو ختم کرو فارگیونس کو رکھو اگر ایک کچھ کہہ رہا ہے تو دوسرا مان لے یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ آپ کی اولاد آپ کی ماں بہنیں بلکل محبت کے ساتھ رہیں گی فجر میں اور مغرب عشاء میں یہ دعا پڑھیں اور ایک شہزادی ایک اورین کی جو دعا دے رہا ہوں وہ یہ دعا جو ہے بی بی کی دعا ہے اس دعا میں رزق کی برکت ہوگی اتنا رزق کی برکت ہوگی انشاءاللہ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو انشاءاللہ امام زمانہ ان کی بدد کریں گے یہ بھی بہت چھوٹی سی دعا ہے انشاءاللہ مجلس کے بعد میں برادرم زہدی صاحب کو دیتا ہوں وہ انشاءاللہ کوپیز کرا کے کل آپ کو بار دیں گے سلوات پڑھیں محمد وعالے محمد سلوات پڑھیں محمد وعالے محمد ایک اور پڑھیں بھاوازے بھلا سلوات پڑھیں محمد وعالے محمد دوستو کربلا کا پیغام یہی ہے کہ ہم حفاظت دین کریں اسلام اتنا آسان نہیں ہے حسین نے اپنے جوان بیٹے کو کربلا میں آپ کے خاطر شہید کروا دیا دین بچہ ہے میرے نانا کا پیغام بچہ ہے دین اتنا امپورٹنٹ ہے یاد رکھیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری رسپانسیبیلیٹی تو نہیں ہے ایسے ہزاروں لاکھوں شیعہ ہے تو ان سب کی رسپانسیبیلیٹی ہے کیوں میں اپنی رسپانسیبیلیٹی لو نو ایسا نہیں ہے ہر کی رسپانسیبیلیٹی ہے علی اکبر جیسے بیٹے کو حسین نے زبا کروا دیا حسین ہی کی ذمہ داری تھی جوان بیٹے کو خطر کرا دینا اس باپ کے دل سے پوچھو اس ضعیف حسین سے پوچھو کہ دشمن نے پکار کے کہا کہ علی اکبر کے بعد حسین ضعیف ہو گیا آج پانچ محرم ہیں اور یہاں پر اس شہید کا ماتم ہے جو حسین کا کڑیا جوان بیٹا تھا جوانوں کے لیے یہ سوچنا کافی ہے کہ علی اکبر اٹھارہ سال کے تھے اور ایسا جوان تھا علی اکبر اور شہزادے کا یہ عالم تھا کہ صورت اور صیرت میں رفتار اور افتار میں خلق میں رسول کا مشابق حسین حجتِ خدا ہے حسین کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں علی اکبر کو دیکھ رہے تھا علی اکبر کا غم وہ عظیم غم ہے کہ جس کے بعد حسین بورا ہو گیا جب یزید کے سامنے حسین کا سر مبارک پہنچا تھا شام میں یزید نے حسین کے سر کو دیکھ کے کہا حسین بہت جلدی ضعیف ہو گئے تو اس وقت دشمن نے آگے بڑھ کے کہا کہ یزید جب حسین کربلا آئے تھے تو حسین کے بال سفید نہیں ہوئے تھے حسین کے چہرے پہ اتنی ضعیف ہی نہیں تھی لیکن جب علی اکبر نے آخری سلام کیا اور ضعیب باپ بیٹے کی میت پہ آیا تو بورا ہو گیا کتنا حسین چاہتے تھے شبِ آشور حسین خیموں کی تلایا گردی کر رہے تھے دیکھا کہ لیلہ کے خیمے میں ایک شما جل رہی ہے اور علی اکبر کا سر خسین علی اکبر کا سر لیلہ کے زانوں پر ہے اور لیلہ یہ کہہ رہی ہے میرے لال کل یہ چہرہ خون و خاک میں دل جائے گا صبح ہوئی ثانی زہرہ نے کہا کہ بھئی آج ازان علی اکبر سے دلوائے علی اکبر مہنان میں آئے اور آکے اللہ اکبر کہا اللہ اکبر کائنات کے گوشے گوشے میں علی اکبر کی آواز ہو جی ہر ذرے نے اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا لیکن جب جنگ کا آغاز ہوا ایک ایک شہید ہوا انسار کے بعد عون و محمد کی باری آئی زینب کا گھر ہو جڑ گیا پھر خاسب بامال ہوا اس کے بعد حسین کا بازو مرابر کا بھائی آباز کے شانے کٹ گئے جب سب شہید ہو گئے علی اکبر حسین کے سامنے آتے ہیں جس امیجن کریں تصور کریں حسین ضعیف ہیں علی اکبر جوان ہے آکے ایک ہی جملہ کہتے ہیں بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے ضعیف باپ کے دل سے کوئی پوچھے کہ حسین کے دل پہ کیا گزر دی کہا بیٹا میں کیسے اجازت دوں تمہاری بھبی نے تمہیں چاہ پالا ماں کے پاس جاؤ لیلہ کے پاس آئے اور آکے کہا کہ اممہ مجھے مرنے کی اجازت دیجئے تو لیلہ نے عجیب جواب دیا کہا بیٹا کیا اسی دن کے لیے اٹھارہ سال سے پالا تھا کہ تم مرنے کی اجازت مانگو جواب دیا کہا ماں یہ بتائیے کہ روز محشر آپ بھی ہوں گی اور دادی فاطمہ بھی ہوں گی اگر اس وقت دادی فاطمہ آپ سے یہ پوچھے کہ لیلہ کیوں تمہیں علی اکبر عزیز تھا میرا حسین عزیز نہیں تھا تو اب کیا جواب دیں گی لیلہ کھڑی ہو گئی کہا کہ میرے لال جاؤ خدا حافظ علی اکبر وہاں سے زینب کے سامنے آئے اب زینب کیسے اجازت ہے اتنا ہی کہا کہ میرے لال میں نے بڑی منتوں سے تجھے پالا ہے میرے لال میں چاہتی تھی تیری شادی کرو آج میں کیسے اجازت دے دوں زینب سے رخصت ہو کر جب باہر نکلنا چاہتے ہیں حمید کہتا ہے کہ علی اکبر کی رخصت بڑی یادگار تھی بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا جاتا تھا ایسے معلوم ہوتا کہ حسین کے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی ہے اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولا سوائے غم حسین کے آج لیلہ کو پرسا دو علی اکبر کا آج حسین کو اس کے جوان بیٹے کا پرسا دو امام زمانہ کو علی اکبر کا پرسا دے عزیزو آپ زندہ رہیں گے تو اور پانچ دن حسین کا مات ہم ہے پھر آئندہ سال حسین ہمارے پاس مہمان آئے گئے اب وہ بات آئی کہ حسین علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کا دامن تھام لیتے اور بچیاں آگے بڑھ جاتی علی اکبر باہر آئے حسین سر کو جھکا کے ٹھہرے ہوئے ضعیب باپ ہے جوان بیٹا ہے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا ماما پہنایا ہو دوش پہ ریدہ ڈالی تلوار دی اور ہاتھوں کو اٹھا کے کہاں پروردگار تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور صیرت میں میرے نانا جیسا تھا جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں اس کے بعد کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ علی اکبر چلنے لگے جب چلنے لگے تو کچھ دور جب علی اکبر بڑھے تو علی اکبر نے یہ فیل کیا یہ محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے پلٹ کر دیکھا ضعیب باپ ہے کمر کو تھاما ہوا آہستہ آہستہ میدان کی طرف بڑھے علی اکبر رک گئے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا تو حسین نے کہا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے ہیں تو یہ جواب نہیں دیتے بیٹا میں نہیں آ رہا ہوں میرا دل گھینس کے آ رہا ہے ذرا پلٹ پلٹ کر دیکھتے رہو در خیمہ پر لیلہ ماں کھڑی ہوئی ہے علی اکبر میدان میں آئے حسین در خیمہ پر آکے ٹھہر گئے لیلہ کی نگاہ حسین کے چہرے پر ہے کہ بیٹے پر کوئی مسئبت آئی گی تو حسین کا باپ کا دل ہے لیلہ نے محسوس کیا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا کہ مولا میرے بچے پر کیا گزر گئی تو حسین نے کہا لیلہ تیرا بیٹا تین دن کا بھوکا اور پیاسا ہے اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے لیلہ میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں خبول ہوتی ہے لیلہ جا کر دعا کرو کہ علی اکبر واپس آئے عزیز و کربلا کی یہ عجیب دعا ہے ماں نے بالوں کو پریشان کیا پریشان کر کے ہاتھوں کو اٹھایا بی بیوں کو جمع کیا کہا اے یوسف کو یاخم سے بلانے والے اے یوسف کو یاخم سے بلانے والے میرے علی اکبر کو بلا دے ماں کی دعا خبول ہوئی علی اکبر واپس آئے لیکن آنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا حسین کی جو مظلومیت تھی علی اکبر نے پیش کیا کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں جنگ خوب کرتا حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان کو میرے موں میں دے دو علی اکبر نے زبان دی فوراں پیچھے ہٹ گے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں اللہ آپ کو کسی غب میں نہ رولا سوائے غب ہے حسین کی لیلہ کو علی اکبر کا برسا دو فاطمہ کو اس کے پوتے کا برسا دو حسین نے کہا علی اکبر میدان میں جاؤ دادا تمہیں انشاءاللہ سہراب کرے گے شہزادہ میدان میں آیا یادگار جنگ ہے حسین کے بیٹے کی شہزادہ جنگ لڑا ہے حسین درے خیمہ پر ٹھرے ہوئے ہیں لیلہ کیا نگاہ علی اکبر حسین کے چہرے پر ہے کہ میرے بچے پر کچھ گزرے گی حسین کے چہرے کا رنگ بدلے گا لیلہ راوی ہے لیلہ روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ سرخ ہونا شروع ہوا سرخ ہونا شروع ہوا اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمائی ہوئی لیلہ نے ہاتھوں کو جھوڑ کے پوچھا مولا میرے بچے پر کیا گزر گئی حسین نے عجیب جواب دیا کہ لیلہ شکر کر تیری خوربانی قبول ہو گئی اب حسین میدان میں چلے تو کیسے چلے دوستو اب تک حسین کو کوئی سوار کرنے والا تھا اب کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے حسین جز کر کے گھوڑے پہ بیٹے ٹھوکرے کھانے لگے پکار نے لگے کہ ولدی جواب دو باپ کدھر آئے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں علی اکبر ضعید باپ ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتا بتا میرے لال تو کہاں ہے نے بالوں کو پریشان کیا پریشان کر کے ہاتھوں کو اٹھایا بی بیوں کو جمع کیا کہا اے یوسف کو یاخم سے ملانے والے اے یوسف کو یاخم سے ملانے والے میرے علی اکبر کو ملا دے ماں کی دعا خبول ہوئی علی اکبر واپس آئے لیکن آنے کے بعد ایک عجیب جملہ کہا حسین کی جو مظلومیت تھی علی اکبر نے پیش کیا کہاں بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں جنگ خوب کرتا حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان کو میرے موں میں دے دو علی اکبر نے زبان دی فوراں پیچے ہٹ گے کہاں بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رولائے شوائے غم ہے حسین کی لیلہ کو علی اکبر کا برسا دو فاطمہ کو اس کے پوتے کا برسا دو حسین نے کہا علی اکبر میدان میں جاؤ دادا تمہیں انشاءاللہ سہراب کریں گے شہزادہ میدان میں آیا یادگار جنگ ہے حسین کے بیٹے کی شہزادہ جنگ لڑا ہے حسین ترے خیمہ پر ڈھرے ہوئے ہیں لیلہ کیا نگاہ ہے علی اکبر حسین کے چہرے پر ہے کہ میرے بچے پر کچھ گزرے گی حسین کے چہرے کا رنگ بتلے گا لیلہ راوی ہے لیلہ روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ سرخ ہونا شروع ہوا سرخ ہونا شروع ہوا لیلہ نے ہاتھوں کو جھوڑ کے پوچھا مولا میرے بچے پر کیا گزر گئی حسین نے عجیب جواب دیا کہ لیلہ شکر کر تیری خوربانی خبول ہو گئی اب حسین میدان میں چلے تو کیسے چلے دوستوں اب تک حسین کو کوئی سوار کرنے والا تھا اب کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے حسین جز کر کے گھوڑے پہ بیٹے ٹھوکرے کھانے لگے پکانے لگے باپ کدھر آئے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں اور پکانے کے کہتے ہیں علی اکبر ضعیب باپ ہے آنکھوں سے نظر نہیں آتا بتا میرے لال تو کہاں ہے اور جب پہنچے تو خدا کیسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے حسین نے دیکھا کہ جوان بیٹا ایڑیا لگر رائے رک گئے حسین اپنے ہاپ کو گھوڑے سے گرا دیا بیٹے کے شانے کو ہلا کے کہا ولدی حسین آیا بیٹے کا جواب نہیں ملا رخصارے پہ رخصارہ رکھ دیا کہا علی اکبر جواب دو باپ آیا ہے جواب نہیں ملا تو پہلو میں لیٹ گئے آسمان کی طرف دیکھ کر کہاں پروردگار گوا رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے حسین اٹھے علی اکبر کے سر کو اپنے سانو پہ رکھا یہاں پہ ہماری ایک نورانی روایت ہے کہ جب حسین علی اکبر کی لاش پہ بیٹے ہوئے تھے ایک جن جن پرواز کرتا ہوا کربلا سے گیا اس نے حسین کو نرغے میں دیکھا جاکہ زافر جن سے یہ کہا کہ یہاں کیا بیٹے ہوئے ہو فاطمہ کا لال نرغے میں ہے زافر اپنے جنوں کے لشکر کو لے کے کربلا پہنچا اس نے دور سے حسین کو سلام کیا حسین نے جواب سلام دیا جواب سلام دے کے کہا زافر خریب آجا زافر نے کہا مولا انبیاء کی ارواہیں اولیاء کی ارواہیں ہیں کہ راستہ مجھے نہیں ملتا ملائکہ ہیں راستہ نہیں ملتا حسین نے حکم دیا زافر کو راستہ دیا جائے عزیزوں سنو اس نے آگے علی اکبر کو کیا کہا زافر اپنے لشکر کو لے کے حسین کے خریب آیا آگے اس نے حسین کو سلام کیا سلام کر کے علی اکبر کو گھوڑنے لگا کہنے لگا مولا یہ کتنا حسین ہے یہ کتنا جمیل ہے مولا یہ کون ہے تو حسین نے کہا زافر میرا اٹھارہ ورس کا لال ہے میرا ہٹایا ورس کا بچہ ہے عزیزوں اس کے بعد حسین نے دیکھا کہ علی اکبر کے دونوں ہاتھ سینے پر ہیں ہٹانا چاہا علی اکبر جانتے ہیں کہ میرا بابا بلکل اکیلا ہے پھر رکھ لیا حسین نے ہاتھوں کو ہٹایا خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے بیٹے کے سینے کو زخمی دیکھا آستین کو الٹی نجف کا رخ کیا یا علی کہہ کار سینے سے بچی کا بھر نکالا جب بچی کا بھر نکلا علی اکبر کی کچھ جان باقی تھی حسین کے دل میں خیال آیا کہ علی اکبر سے اس کی ماں ملاخات کر لے عزیزوں علی اکبر کو اٹھایا آہستہ آہستہ پڑھنے لگے ابھی خیمہ سے دور تھا حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا کہا انہا لیلہ ہے وانہا الیہ راجوں اب ضعیم باپ سے جوان کی مید نہیں ان کی اب آب اچھائی علی اکبر کی مید کو رکھ دیا کہا بچوں آؤ چھوٹے چھوٹے بچے رکھ لے حسین واق بڑا وانہا کہتے ہوئے خیالے میں پہنچے زینب نے علی اکبر کی بہید کو دیکھا لیلہ نے کہا رہے شادی کے ارمان تھے بہید واپس آئی پروردگار تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو خبول کر لے ہمیں کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کی پروردگار شہزادے کا واسطہ ہم میں جو مخروض ہیں ان کے خلط اللہ فرما ہم میں جو پریشان حال ہیں علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دیں جو بیمار ہیں پروردگار علی اکبر کی جوانی کا واسطہ انہیں صحت اکامی راتا فرما ایک برادر مومن جسے کینسر ہو گیا وہ بومبے میں ہی ہیں اللہ تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ اس برادر مومن کو صحت اکامی راتا فرما جو بے روزگار انہیں روزی دے دے جو برسنے روزگار ان کی روزی میں برکت عدا فرما ثانی زہرہ کا واسطہ پروردگار امام کے چہنے والوں کی عزت اور عمروں کی حفاظت فرما تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جس کی طرف سے ہمارا رزق تنگ ہوتا جا رہا ہے پروردگار ہمارے گناہ صغیرہ اور قبیرہ کو معاف فرما ہمیں توفیق عدا فرما کہ ہم تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کریں پروردگار تجھے علی اکبر کا واسطہ ہمیں توفیق عدا فرما کہ اس سال ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں اور جب بھی حسین کا ذکر کریں اس ذکر کو شہزادی کی بارگاہ میں خوب لیے تک پہنچا دیں ہمارے عمال ایسے ہوں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے بانیہی ہیں مجلس کے دلی مخاصد کو بلنا حاضرین مجلس کے دلی مخاصد کو بلنا تعجیل فرما زہور سرکار امام میں جن کے والدین زندہ ہیں تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ان کو سلامت رکھیں جن کے والدین مر گئے ہیں پروردگار ان پر رہب نازل فرما ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھیں اور ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمال فرکھیں ایک دفعہ سورہ حمد اور تین دفعہ سورہ اقلاص کی تلاوت فرما کر رزوی صاحب کے والد کے لیے اور اپنے اپنے مرمین کے لیے